شریف گروہ گوبن سے مہرائی دے خالصیاں دے پختوں اے سیدہ بیگ لڑن لگا الف خاندی فوج اتھے انہاں پہری پیا کہ پچیس سو تنبت فوج الف خاندی ماری گئی او مدان شٹ کے پچھے ہو گیا پر حیران ہو گیا میرا ساتھی میرے نڑ آیا ہویا ترک دجے پاس سے کمیں لڑن لگ پیا وجیاں دے کے او سیدہ بیگ بھی کہندہ رہا پر سیدہ بیگ تے ہوتیاں فوجیاں خالصین اور ملکے پہری پہ گئیاں مدان جنگ وچوں الف خاندی شٹ کے پچھے گیا شریف گروہ گوبن سے مہراجیان دی جت ہوئی خالصے بھی حیران نے وید ترک گروہ والدے پاسیوں کے میں لڑن لگ پیا جنگ جتن تو بعد سیدہ بیگ کوڑے توتریا پیدل چل شریف گروہ گوبن سے مہراجیان دے چرنا وچے نے ڈنڈوت کی تھی کل کی تر پاتشاہ وی کوڑے توتر کے کھلو گئے حضور دے چرنا ویسیس چکا کے تانو گروہ گوبن سے مہراجیان تو پوچھ رہے پاتشاہ یہ سب کچھ کی کھیڑ ہے شریف گروہ گوبن سے مہراج انہوں دس رہے رہے کہہ دے کندہ رہی ویکھیا پھر کنے جنمہ ود ملی پہ ہے تانو گروہ گوبن سے مہراج دا اس طرح کینڈ دی دیر سی پوبہ نکل گئی ہیں حضور دے چرن پکڑ کے پوچھ دے مہراج دس سو میں کون ہاں اتھوں تک پر سنگ سرون کی تحصیح سماسما پہ دھو گیا سی سیدہ ویگ کی کندہ شریف گروہ گوبن سے مہراج کی بکششن کر دے نے نار لے کے نون اندپور سے بل چلنگے آو اس پیار پرے پر سنگ نال جڑیے ایک ورساری سنگت حاضری لواو دور دردے کراندیش ودیش وے دجیاں سٹیٹاں وچوی جتھوں سنگ سن رہی ہے منو ورتی کا گر کر کلاو حاضری دو میں ہتھ جوڑو چارن کرو جی ستنا شریف گروہ گروہ فیر اکھو جی ستنا شریف گروہ تپک کمائل کرامات چن خیر کھل سجانات مہاں کبھی پائیس ہے پائیس ان دوک سنگ جی جوڑا منی رچیتا شریف گروہ پر تاپ انسو تیتی انکت کر دے ہن کہنے شریف گروہ گوبن سے مہراج جدھوں کہنے کندہری کے میں پھر کئی جنوانباز ملی پے ہیں اتنا کہنے ہیں سہار او دی سورتی دی ریل پشلے جنمہ بے چلی گئی شریف گروہ گوبن سے مہراج دست دے نے گروہ نانک سے مہراج نل تیرا ملحب ہویا سی توں بہت وڈا کندہری پیر سی او اس جنم بے شریف گروہ نانک سے مہراج جی اندے ویلے تیرے مانندر فرنا رہ گیا کہ وڈے وڈے شستر تارین تبکو تاجیب آلیاں دی بہت صبح وڈیائی ہندی اس لئے شریف گروہ نانک سے مہراج جی اندے کندہری او اس وقت تینو شبت دے پرچے نال بھی جوڑیا پر نال کیا ہون ایک تبک تیر تلوہار چلون بہت وڈا جو دا جرنیل ون کے صبح لینڈ دی باری آئے گی پھر تیرے نال ساڈا ملاب ہوئے گا جدو حضور نے پشلے جنم دی کہانی کہی سدہ ویگ حضور نے چرنا مچ براگ وچ رو رہا سین مہراج اہل ایس جنم ہوش کوئی فرنا نہ روے ایس جنم ہوش کرپا کر کے مکت کرے اے تیبات گرو جب کہی سمجھو مگل ردہ تب صحی بادشاہ نے بچن کہے کہ اندھے ہون تسی کمال کرا مات ویخ ہی لئی ہے تپک تیر دی تیروں تو تپک کر کے تیر چلان کر کے ترکانے اڈا وڈا جرنیل تھپیا ہویا ہے تیرے کل پنچ ہزار فوج ہے کہنے دس ہون ترکان دی ہور چکری کرنی ہے اور اندھے بادشاہ دی ہور نکری کرنی ہے دس کندھاری ہور کنی صبح لینی ہے پریوہ گاری دنڈ سمانا راکھ راکھ مجھ پیر مہانا جدو پاتشاہ نے کیا ہور چکری کرنی ترکان دی ہور صبح لینی ہے دس پسو سے وقت دنڈ دا رتن دے ست دا ڈنڈے دی ترن ڈنڈاؤت حضور دے چرناش پھر پہ گیا تک کو گل کہن دے ہی گروہ گوون سے مہراج کرپا کرو پریوہ گاری دنڈ سمانا راکھ راکھ مجھ پیر مہانا یہ پیران دے پیر شری گروہ گوون سے مہراج بس ہون رکھ لو مہراج ہون نہیں صبح چاہی دیں ہون وڈے آئی نہیں چاہی دیں ہون مہراج ہور جنہ وجہ نہ پائے راور درس سنیں باچ جب ہے پور بسمرت پی اب سب ہے کہہ دیں مہراج ہون تو اڈے درشن کر کے ساریاں ترشنامہ مک گئی ہیں ہون نہیں کچھ بھی چاہی دیں نہ مہراج کوئی ترکانہ فوج دیں بڑی ہائی چاہی دیں نہ میں کوئی جرنیل بڑھنے ہون تا پیر بھی نہ بنائیو ہون تا کرپا کر کے اپنی چرنان دا مرید رکھ لو پئی شکت مجھ بکھے بسال رکھو پیر جی لے ہو سنبال کہہ دیں مہراج جی میرے ویج بہت بڑی شکتی تسی بکشش کیتی ہوئی ہے مہراج اے میں نہیں اورنگ جے بادشاہ نے میں نے انیا فوج دیں جرنیل تھا پیا یہ ساری شکتی ہے گرو گومنسن مہراج اپنے چرنانچ رکھ لو میں نے ہون کسے تران دی کوئی سوپا شکتی بڑی ہائی عددہ جا پیر دستگیری نہیں جاہی دیں یہ تک پرثمہ کی بات یو باچی سب جانی میں بیتی سو ساچی مہاں کبھی پائیس ہے پائیس سنتوک سنگھ دی لکھ دے انہو پورو لے جنم دی ساری کہانی سمجھا گئے یہ مہراج دے کلون مانگ دے مہراج کوئی سوپا بڑی آئی نہیں چاہی منو ایم انگر ہے کہ راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کم لارے مہراج ہون کوئی راج سوپا بڑی آئی نہیں چاہی دیں جدوں گرو دی کرپا بکشش محرامت ہو جائے جنہوں ہم گرو پر ساہد گرو دی گریس کے انہیں اور‌ڈا ارثی انہیں کام نام مک جان دی منو کھدیاں باش نام مک جان دیانے وہ دیان شامہ ختم ہو جان دیانے کوئی مند اندر اچھا نہیں ریندی کہ میں نے اور کچھ مل دے رب نے مل دی نشانی ہی اے ہے کہ اے پھر اندر بھرت جان دے کہ بھی ساری شامہ نا پوریاں ہوئی ہیں پھر رب نے کادا ملاび ہوئے ہیں کہ ساری شامہ پوریاں کوئی اچھا نہیں رین دی کھا بھلی نہیں ہے وہ بہت کچھ مل گیا جی پدہار تھا دن آلی شامہ ختم نہیں ہو سکتا توڑی زندگی دا تضربہ رہے گا ایتا مندیاں کامنامہ شامہ اتنا ہیں جو میں بلدی ہوئی آگ ہے جنیا مردی لکنا پائی جاؤ آگ کدھے رج دی نہیں ہے وہ انتا بہت لکنا پائی گئی ایتا مندی ترشنہ کدھے بھی نہیں رج جائے گی توسی تحن دولت پدہار تھا بڑی آئی بہت کٹھی کرن تو بعد ہور اچھا جاگ دی ایتھوں تک سہا سنگتے ایک دیش ویچ جدوں بندہ بہت امیر ہو جاندہ اوڈا دوڑی دیشیاں ویچ بیجنس کرن دی اچھا جاگ پی میں نو ایک سندھی سردہار ملے سہا سنگتے چودہ کنٹرییاں ویچ چودہ بیجنس ہے وہ کہ دا مہینے ویچوں ٹوینٹی ڈیز پلاس میں جہا جاں ویچ رہی دوڑی کنٹرییاں ویچ جانا پی تا فیر ساس سنگتے ہون کنیاں اشامہ بات گئی ہیں بندے دے مہینے دے پچی دیں جہا جاں ویچ چی لنگ رہے کنیاں کنٹرییاں ویچ بیجنس ہے ماندی ترشنہ مکنی سجگیاں راجے ہیں دا راجہ بندہ بان جاندہ تھوڑے پیسے ہیں ویچ بے انہوں ہیں لگ دا بہت امیر ہو گئے جو سکون سکھو دے کول آ جاندہ ہے وہ وڈے وڈے امیر یادیاں کول سکھ نہیں ہوندہ نہیں تھا یہ ماہیا دے نا حال ترپتی نا کسی دی ہوئی ہے نا کوئی راج ساکتا ہے یہ تا ساس سنگت بندہ دنے بھی او کچھ پاہل کر دے راتی سپنے ویچ بھی پھر سپنے ہونا چیجیاں دے آن لگ پیندے وہ تو بات بندے بہت گئرے ڈپریشن وی جاندے پھر وہ کہنے بھی نید نہیں ہوندی پیسہ دے سے تک کہنے جدو وہ سپنے دے اندر وہ اس پیسے دے مگر پچ دے وہ ٹیر ماہیا دے مگر پچ دے بہت تیج ہنیری چل پین دی ہے ہوا بھگ دی ہے پیسے اڑ جن دے نے وہ چک دے تھکر وج دی ہے تھکر وج کے ڈک دے ہیں سہار او دا سپنہ کھل جن دے تا پھر انہوں پتہ لگ دے نہیں مہتہ اتھے ستہ پہ ہیں سپنے ویچ بھی ماہیا دے ٹیر دے سے کہیں کسے فقیر پل چلا گیا ہے وہ ساتھ انہوں جا کے کہنا مارا ہے میں انہوں سپنے بہت ہوندے ہیں کہنے پاہی تو بمار ہوئیں گا کہنے نہیں جی سپنے بہت ہوندے نے وہ دا سپنے دا چنگے ہوندے نے کہیں نا تو ساتھ انہوں بولے ہمیں کہا دے سپنے ہوندے کہنا جی ماہیا دے ٹیر ہی ٹیر دے سے دے ہیں ماہیا ہی ماہیا دے سے دی یہ جدو میں انہوں کلاوے وی چکن لگ دا اڑ جن دے ہیں نیری بھگ دی ہوا چل پندی ہوندے ہیں پیسے اڑ جن دے ہیں میں مگر پاچ دے ہیں پھر میں ڈیک پہی نہ پھر پتہ لگتا ہے اتنا سپنہ سی تو ساتھ انہوں کہنا میں دا سپیر کی کریے تیری اردحاس کر دے ہیں تنہوں سپنے انہیں بند ہو جان تو دیکھو ساتھ سنگا مروکھ دی ترشنہ کنی وڈی ہے وہ کہنا نا جی نا اے اردحاس نہ کرے ہو سپنہ تا آوے پر ہنیری نہ چلے سپنے تا آن وایا دے پر نہری نہ چلے اور روک دے ہو کہن تو پہاوسی سپنے ویچ بھی او چیز نہیں شننی چا جیڑی چیز بہار وار دنے ریپیٹ کری جا رہے او سورتی ویچ بہار وار سوچی جا رہے او سپنے ویچ بھی ہون دی او پھر کرم بھی مان جن دے اسی لئے پاتشاہ نے سنو شبت دیتا ہے بہت لوگ تسی پہ جاہاں جو بکھے ہوں گے جیڑے لوگ بساں ویچ کنڈکٹری کردے میں کئی وار کئی دنے اور ہاتھ ستے ہیں پہاویی کئی جن دے آجو بٹھنڈا بور مکسر بٹھنڈا مور بکسر ستے پہ بھی بٹھنڈا بور مکسر لدیانہ کئی جن کیونکہ سورتی ویچ چلی گیا جی اسی لئے حضور نے بہت اچھا کنسپٹ سکھنوں دیتا ہے جو دوں سارے دن دے کرد کرم تو تھک دے رہ راستہ پاٹھ کر دے تے سون لگے انہوں حکم ہے وہ منجھے تے پہن لگے ہیں بیٹھتے سون لگے ہیں وہ پڑ دے تڑے پہار نال پانچ میٹھ سورت جوڑ کے کہن دے انتر جمی پرکھ ویدہ تے پڑو انتر جمی شردہ من کی پورے نانکدا سے ہے سکھ مانگے موکوں کر سنتن کی دورے گروہ دی بانی اینہاں ودی اٹھونے کے نیند بہاستے جے کسے نے سا سنگ سورتی کر کے پڑو تا تونوں بہت چیچیں دا فیدہ ہو جنہاں بندیاں نو کہی کہ مہینے تو نیند نیسی ہوں دی جدو بانی پڑن لگ پہ نالی نیند تو اسی بانی پڑن لگ جو نالی نیند آجائے تا سدگر سچے پاتشاہ جی نے بہت وڈی کرپا بکشش کی جیڑا سون لگے ہیں راتی وار وار واہ گروہ واہ گروہ کہے کے سون دے کئی ورد اسی سویرے اٹھوں گے جو چہار پانچ ویجے جہاں کھل دی ادھو بھی واہ گروہ واہ گروہ سورت کہہ رہے ہوں دی تی توڑی جہاں کھل لے گی شریع رہے ہوئے گا جب میں فلور کا حلکہ کوئی سر پہرہ پان نہیں ہے کوئی کسے طرح نہ تونوں محسوس ہوئے گا تسی ہلکے ہو گیا پر جدو لوگوں دی چنتہ لے کے سون دے ہو پھر سویرے اٹھ دیاں بھی سر درد ہے اکھاں پہریاں نے کھور کئی روکنے اتھے لوگوں کو مجبوری چھو ترے فردے فر پاتشاہ نے ہون بانی میں بہت کوئی داست دیتا ہے پھر بھی اسی نا جوز کری ہو دے بھر دوش کہتا ہے سڑا ہی دوش ہے مہرہ کہتا ہے تو جاگ دیاں چنتہ رہت رہنا چونے ستیاں بھی چنت ہو کے سونا چون دے راجیں دی نہیں دے پھر درد کر گروہ دا شبت سون لگ گیاں کہہ کے سوئی پان ست منٹ وائی گروہ وائی گروہ ایتنا ہر دے داتے آنتر کے وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ اپھو ست نام سری وائی گروہ یہ پاتشاہ نے لکھ کے دیتا ہے حضور کہیں دے سوئے اچنتہ جاگ چنتہ چنتہ رہت سوئے اچنتہ جاگ چنتہ جہاں کہاں پراب توں بڑوکار سوکھ وسیا وہر سوکھ بایا کہہ کہہ نانک گر منتر درڑایا جہاں پڑوکار سوکھ وسیا وہر سوکھ بایا کہہ نانک گر منتر درڑایا منتر درڑ کر پائیں کار بھی سوکھ وہر بھی سوکھ ستیاں بھی اچنتہ جاگ دیں ابھی اچنتہ یہ میں بہنتی کریں گا جنہیں سٹوڈنٹس آئے نیو جنریشن میں تھے آئی ہے جرور سنیا کرو کہ تھا بانی پڑھیا کرو پتہ کیوں تو ڈی لائف بہت طرف ہے تسی بہت ہارڈ ورک کر رہے ہو یہ تھی بہت بڑی چنتہ بچوں تسی گزر رہے ہو جنہیں پندرہ سال ویس سال پہلہ آئے ہو نہیں تو ایک کو ور پیسہ دے کے فہا بڑھ دیتا ہے نا پندرہ ویل اکھلا کے آگئے تو توں بہت سا سنگا تنہوں نو ہور کئی چیجیاں دی سپورٹ رہی ہے توڑے واسطے ان فیوچر بہت بڑھا سنکٹ دے رہے ہو توڑے سامنے گھڑے توڑی لائف بچ اسی لئے بہت بڑی نالج اجدی جنریشن نو سٹوڈنٹس نو لینی پہے گی ایک تو نو کامدہ فکر ہے دوجہ تسی فیسہ پارنیاں نیتیجہ تسی رینٹ کرایا بھی دینے اور اتنوں لاوہ ایک بہت بڑی جنری مشکل آن والے وقت ویج تو نو آن والی ہے وہ تو تسی واقف نہیں ہو جے وہ دے اتنے بہت بہت بڑی رسرچ دی لوڈ ہے پندرہ ویس سال پہلنا تیس سال پہلنا آئے ہوئے لوگ کا نو فیملی دی سپورٹ سی انہ دا پروہار نال رہنا گجے ہویا سی او کٹھے جوینٹ فیملیاں بچوں آئے نے تسی بہت شوٹی عمر ویج کلے ہو گئے ہو اور ساس سنگت ان فیوچر پانچ سات دسان سالہ ویج آن والے پانچ سچون سالہ ویج یہ بہت بڑی سٹوڈنٹ دی لائی ویج مشکل ہے تو نو کٹھے ہیں رہنا بہت اکہ ہوئے گا نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ کٹھے رہن ویج دکت محسوس کرنگے اور انہاں حلاتاں ویج کاروسنا سکھ بسنا کاروس ہونے یہ بہت بڑی مشکل ہوئے گی او دے واستے ساس سنت پہلنے تو نو منٹری پرپیر ہوئی رہنا پہلنے جے او تو سکھ نجات لینی ہے پھر شابتنا جوڑنا پہلے جیڈی جنریشن پندرہ ویس سال پہلنا آئی ہے او تنگ جگہ ایسی نا نال رہ رہنے وائف ہزمنڈ عجوی رہ رہنے ہو پر جس سمیں میں تسی آئے ہو تو ڈلے بہت بڑی مشکل ہوئے گی کہ تسی وائف ہزمنڈ رہ کے ریل لائف ویچ کٹھے رہ سکوں یہ بہت بڑی مشکل ہوئے او دے واستے کو چیدی سہتہ رہ گی گرو دا شابت گرو دی بانی جے پلے ہوئے گی تسی رہو گے نئی تا غور کو جنی انہ گلن دا گسہ نہ کرے میرا کینس فرج باندے جے میں گرو دی حضوری ویچ بھی تو نو آنا لے ساملے سیئی نہ کم پھر میں بھی دوشی ہوں گا او دے واستے روج پڑھو ست نام سری وہ دے واستے پاتشاہ نے لکھ کے دیتا ہے دوخ روگ سنتا پترے سنتاپ دار تھے جیڑا مانسک لیول ویچک کے بھی اپن وار ہے جیڑے وارے تو انہوں نے مہان نہیں ہے جیڑا مانسک روگ ہے جنہوں تسی کوئنگے پچھے ہوں ہی آگیا اہم ہی آگیا دوخ روگ سنتا پترے پڑھو سنی سچی بانی سنت ساجن بے سر سے پورے گرتے جانی اس لئے جنہیں سٹوڈنٹ میرے سمپرک ویچاہ رہے نے وہ چاہے بچے نے بچیاں میں انہوں نے کہہ رہے ہیں بانی پڑھا کرو سکنی سہدہ پاٹھ کرو اے توٹی بہت وڈی سہدہ کرے گا تو انہوں مان سکتا عورتے سٹرونگ بڑھائے گا توٹی رشتیاں ویچ بڑی وڈی مضبوتی پیدا کرے گی بانی آج ساسنگ چل رہے تھے ہاس ویچے ہونو سہدہ ویگ پاٹھ شہنو ہاتھ جوڑ کے کہنا مہراج راج نہیں چاہی دا جرنیلی نہیں چاہی دی وڈیائی سب کوئی مل گیا میں نو پیر بنا بنائیو پشلے جنم بچ میں کندہری پیر رہے ہیں کندہ آر دا بہت وڈا پیر سی مہراج ہون پیر نہ بنائیو میں نو مکتی چاہی دی اپنے چرنان دا مرید بنائیو دے تیرج تاب پراب ٹگ راکھا جس کو نیت درشن اب لاکھا حضور نے بہت وڈا تیرج دیتا سیدہ ویگ کہنے ٹھیک ہے سیدہ ویگ ہون تنو کوئی صبح شکتی نہیں چاہی دی وڈیائی نہیں چاہی دی تو پیر نہیں مڑنا چاہو دا مکتی چاہی دی اس جنم پی کہنے مہراج ہون چرنان چرا کرو شری گرو گوون سے مہراجیہ نے تیرج دے کے کیا کوئی گل نہیں پھر نال رو اگے چلانگے پھر وکھانگے مغل پر مود کنوں ارپایو جیت کا دیرا سکل لٹائیو تانہ ساتھ گرو گرو گوون سے مہراج پاتشاہ نے بہت بڑیاں بکششاں کی دیاں سیدہ ویگ نے کیا مہراج ایک بین دی ہے جیڑے ترکان دے سپائی میرے نال رہ گئے نے جیت دوڑی آگیا ہوئے مہراج انہوں نے مرجین اور انہوں نے باپس پہ ایدھا پاتشاہ نے کہا ہاں کوئی بھی مجبوری چنا روئے سب نوہ وہ آئی دیکھے سیدہ ویگ نے اچھی بھاج ویج کیا ترکانہ فوج جی کوئی مرجین اور گرو کو رہنا جاؤں دے رہ سکتے بکی تسی ساجو سمان لو باپس جا سکتے ہو اور انگ جیو دی فوج ویچ رال جاؤ میں ہون گرو گو بین سنگ دا گلام ہو گئے ہیں آج تو بہت میں تو ڈڈا جرنیل نہیں تسی میری فوج سپائی نہیں اب وہ اپنے کرانوں جا سکتے ہو جڑیا ہویا تان دا جوخ جنہ سی وہ سیدہ ویگ نے فوجہ نو لٹا دیتا سب کش تیاغ رہے اوپ راب پاس ہوئے پر لوک سکھ لگیا س سیدہ ویگ کی دا میں تا سارا کوئی تیاغ دیتا ہون گرو دا گلام بن کرمانگا پائی سب کش تیاغ رہے اوپ راب پاس ہوئے پر لوک سکھ مائی آس میں تا لوک پر لوک ہون میرا گرو کو لئی ہے میں سب کو اتحاق دیتا ہے تسی پاہی جانا جا سک دے ہو جنہ تان پیا آپس وچ بانڈ لو ساری فوج نو کھلی شٹی دے دیتی کئی ترکان دے سپائی حضور دے چرنہ چو سیدہ ویگ دی گل من کے باپس ترپے سپائی میرے نال رہ گئے نے جیت دوڈی آگیا ہوئے مہراج انہ دی مرجی نال انہوں باپس پی ایدھا پاتشین کے ہاں کوئی بھی مجبوری چنا روے سب نوہ ویگ دیکھے سیدہ ویگ نے اچھی ویگ کیا ترکانہ فوج جے کوئی مرجی نال گرو پل رہنا جاؤں دے رہ سک دے بکی تسی ساجو اسمان لو باپس جا سک دے ہو اورنگ جیو دی فوج وچ رال جاؤ میں ہون گرو گوبن سنگ دا گلام ہو گئے ہیں آج توں بعد میں تو ڈڈا جر نہیل نہیں تسی میری فوج سپائی نہیں اب وہ اپنے کرانوں جا سک دے ہو جڑیا ہویا تان دا جو خجانہ سی وہ سیدہ ویگ نے فوجانوں لٹا دیتا سب کش تیاغ رہو پرب پاس ہوئے پر لوک سکھ لگیا سیدہ ویگ کی نا میں تا سارا کوئی تیاغ دیتا ہون گرو دا گلام بن کرمانگا پائی سب کش تیاغ رہو پرب پاس ہوئے پر لوک سکھ مائی آس میں تا لوگ پر لوگ ہون میرا گرو کو لئی ہے میں سب کو اتحاق دیتا ہے تسی پاہی جانا جا سک دے ہو جنہ تان پہ آس آپس وچ بانڈ لو ساری فوج نو کھلی شٹی دے دیتی کئی ترکان دے سپائی حضور دے چرنا چون سیدہ ویگ دی گل من کے باپس تر پے سگلے ترکا گئے جاب دورا اترے ڈیرے بکھا حجورا جنہی فوج نال سپائی رکی سیں سارے خجنہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے کیوں گرو نہ لینا پائی بہت اکھا ہے یہ اہمیں باروں باروں تھوڑی کوئی رہ سکنا ہے اندروں بہت جہادہ تیور اچھا ہوئے پھر توسی رہ سکتے ہو مجبوری چھ نہیں جنہ بچیاں نو مجبوری کر کے سی ویچلو اسیں اتنا تے انسٹیٹیوٹ ویچ پڑھ دیں جا پروہار ویچ رجنے رکھنا مجبوری جنہی مجبوری سمجھیں وہ تھوڑے سالاں با سکھی تو دور ہو گئے جنہاں اترہ کے دور ہو گئے جنہاں نو چاہو پیدا ہویا پائیو او نہیں ٹٹے کیونکہ یہ اندر چاہو دی کھیڑ ہے جو تو پریم کھلن کا چاہو سیرت ہرتلیں گلی میری آؤ جنہاں بندیاں دی مجبوری ہے جنہاں بندیاں دی مجبوری ہے جنہاں مجبور کرن والے بندے سمجھنے نہیں رہنے تا اتو سکھی تو لوک منکر ہو جانے سکھی مجبوری دا نام نہیں ہے پاتشیہ نے جنہاں کہاں بھائی پیج دے ہو تا سیتہ ویگ نے ساری فوج پیج دیتی ہیں تا اندولت لے گئے سیتہ ویگ گرو دا گلام بن کے سیوک ہو گیا کھان پان دانا ترین پائے بسے نسا پورب کی تھائے پاتشیہ نے کہاں پھر سڈے نہال رو ہون سیتہ ویگ وہ نہال ہی ریا انہیں صرف اپنا ایک کوڑا تے شستر رکھ لے باک کی سارا خجنہ ترکان دی فوج نوں دیتا شری گرو گوبن سے مہراج مسکرہ کے کوئی پانگتی گار ہے سی سیوہ کرتا ہوئے نے کمی تس کو ہوت پر آپت سوامی کوئی اچھا نہیں ہے ہون سیدہ ویگ دیں ساریاں شامہ مٹ گئی ہیں پیر ہو کے بھی ویگ لیا جرنیل ہو کے بھی ویگ لیا انیاں فوجناں مالک بن کے بھی ویگ لیا ہون گرو دا سکھ بننا چوندہ ہے ہون مرید بن کے ویگنا چوندہ ہے اس لئے تانشری گرو گوبن سے مہراج کلگی تر پاتشاہ کہہ دے پاہی کوئی نشکام ہو کے گرو دی سیوہ کرے انہوں پھر پرماتمہ مل دے پڑھو سیوہ کرت ہوئے نے کامی سیوہ کرت ہوئے نے کامی تس کو ہوت پر آپت سوامی تس کو ہوت پر آپت سوامی انہوں پھر اچھا کیڑی رہ گئی رب نو مل دی رہ گئی وہاں سہور کوئی اچھا ہی نہیں ہے رب نو مل دی پھر جدو اس سٹیٹے جان دے ہو پھر اتھے جا کے سرتی کی منگ دی ہے ساریاں شامہ پوریاں ہو گئیں اچھا پورک سرب سکھ داتا ہر جاکے وسہ کام تینا سو ایسا ہرتیائی ہے میرے جیڑے تاں سرب سکھ پاویں میرے منہ آج جی ایک جگہ تیمہ بچن کے کوئی فخیر سا دو بیٹھا مورے راجہ لنگیا تجدو راجہ لنگیا راجہ نے اتر کے نمشکار کی تھی فخیر نو کہنا جی میں نو شیروت دے ہو وہ کہنا کادہ شیروت چاہید ہے کہنا جی میں دجھے ریہاست ہوتے حملہ کرن جا رہے ہیں وہ ریہاست میں جتنا میرا راج ہو جائے تھے کہنا چلو راج ہو جائے گا ہوتھے تیرا تو تو بعد پھر وہ کہنا جی میری اچھا ہے میں چہار پان جالید والی دیا ریہاستان جت لینی ہے سب نو اپنے کفجج کر لینا تب فخیر کہنا چلو دے واسطے تین سال شیمینے دو سال لگن گے ایک نو جتیں گا دجھے نو جتیں گا سنکڑے بندے ماریں گا اپنے بھی بندے مروائیں گا تب انہا سب کچھ کرنے راج لے کے پھر کی کرنے اور راجہ خون سوال فخیر دا سنکے حران ہے انہیں شیروا دین تو پہلے سوال کی تھا پھر کی کرنے جڑے ربنال جڑے فخیر نے او ستنا ایمینی شیروا دے دن دے اور ساتھ سنگت جڑے کچھے پہ لینوں نے کلتا جاوے تھا سہی کوئی منتری ہو تو پہلے ہار لے کے کھڑے نوے آجو کوئی گل نہیں ریکنوں رائج دی سیس دے جاندے ریکنوں کہیں انہیں راجہ بن جانے پچھے جہاں پہ جہاں پہ جہاں پہ لیکشن ہوئی کئی باپیاں نے پہ اکھوانی کر دیتی فلانے نے بننا ہے فلانے نے بننا وہ دا پہا پہ دا کسی تیر شڑ دے ہو جیڑا بن گیا ہو ہی مرید ہے جے کوئی کسی دی سرکار پان گیا انہیں گے نا فلانے باپیاں نے کہا کئی باپیاں دی فیس بوک کتے یوٹیوب تے آگئی بے جی پہ اکھوانی کیتی ہے فلانہ مکھ منتری بنوں گا فلانہ مکھ منتینا چوانے کر دیتی پہ اکھوانی وہ دا پہاوسی پہ جی دا چل گیا وہ تکے دا تیری ہے پھر جنہ دینوں نے چیف منیسٹر رہنے ہے انہوں ساریاں فسیلٹیاں دینی ہیں ایک دو باپیاں نو تا سیکیورٹی دیتی گورنمنٹر نے ناہ لی انہوں پہلے سیکیورٹی دیتی پر جیڑا اصل رابنال جڑے آسادو ہے وہ اتنا نہیں ہے سی ساں کسی نو شیرباد نہیں نفجہ تیرا راج ہو جائے گا تک کہنے جدو وہ فقیر نے کیا چل تیرا راج ہو گیا پھر کی کریں گا کہنے میں عالت والے دینی ہیں ساریاں ریاستہ جت لینی ہیں کہنے چلو جت بھی جائیں گا پھر اس تو بعد کی کریں گا وہ کہنے جی سارا جت کے نا پھر میں رام راج کرنگا تا وہ پھر حسب ہے فقیر کے نا رام ہی کرنے انہیں بندے مار کے دکھی ہو کے مروحہ کے راج کرنے میں تا رام کر رہے ہیں تھے بے جا جا آرام ہی کرنے اور تیرے سمڑے میں آرام کر رہے ہیں جی تم آرام ہی کرنے پھر بیٹھ جائی تھے سو یہ سجن دی لوڈ ہے انہیں کچھ کر کے پھر کی کرنے سوال پیدا ہونے چاہیے پھر کی کرنے جی تسی بات بچی آرام کرنے تو ہونے ہی لائف اید نہیں سلو کرلو بہت تیج ناہین کرو پھر قدل تڑفنے ٹھیک ہی چل رہے ہیں پھر یہ تا ہونے جے نام جب پہ ہے یہ تم گہر تم آف کرے ہو یہ سب کچھ کہنا بھیارتھ دی کٹنے میں تو نو بھی سمجھا رہے ہیں پھر گستاکی معاف جے نام میں نا جب پہ ہے میرے لئے بھی بھیارتھ کٹنے میں بھی اس چیز تو کھلی رہ جائیں گا اس لئے سارے ہم واسطے کوئی نیم ہے حضور کہنے جے تون دکھ مٹونے پھر گرو دے شبد نل مٹنے جے سکھ لینے اور کوئی راستہ ہے ہی نے ایک کوئی رائٹ وے ستہ راستہ ہے وہ کیے سوکھ نہ ہی رے ہر پگت بینا جیت جانم ایرتن مولک سا سنگت جب ایک کھنا مہارج ڈے دکھ نے کہہ دے ہو تیرے یا رب نے تھوڑی دیتے مہارج سڈے کے انہیں ہن جواب لے گا سڈے کے انہیں دکھ حضور کہنے دے ہر کے نام بینا دکھ پڑو ہر کے نام بینا دکھ پاوے پگت بینا سیسان جھکے گرے پید گرو نے پیت دی گل کئی ہے بڑا سیکریٹ کے ہے گرو نے تینوں سیسا پہ گیا ہے شنکہ پہ گیا ہے پتہ نہیں کی ہو جانا پتہ نہیں کی ہو جانا کیونکہ تُو نامت رٹ گیا ہے جب نہ شروع کر بلکل کہانی ہے کلیر ہو جائے گی تو نو دسن لگ جائے گا گے کی ہونے ایک ور پڑا ہوا اپنے مان نو نام بینا دکھ پاوے ہر کے نام بینا دکھ پاوے نام بینا دکھ پاوے ہر کے نام بینا دکھ پاوے نام بینا دکھ پاوے بڑو بڑو نام بینا دکھ پاوے بگت بینا سہسا نہیں چوکے بھاج کہ بڑو بگت بینا سہسا نہیں چوکے گرئے پیدو تاوے ہر کے نام بنا دکھ پاوے گرئے پیدو تاوے ہر کے نام بنا دکھ پاوے گرئے پیدو تاوے ہر کے نام بنا دکھ پاوے آپ پھر گروہ کو ڑھائے آپ پھر کیوں دو کھپائیے جب ہی ہے پھر واہ گروہ آہ گروہ واہ 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 گروہ ایک دن بھور جروری گھل کہتا جو تم بچہ نے کہا جا دوت پھین دے نا تسی پروہاں والے بیٹھےوں بچے ہمارے اور ہمیں بوتل پہا میں دوت پا کے دے دیں اور ہمیں ماں اپنا دوت دن دی دے تسی ویکھوں جمیں ہی اوہ دا اوہس دوت دن بیچ فیڈ بیچ راس باند دے وہیں اکھاں باند ہو جاتا وہنو کہنے نہیں پیندہ ہے سانجا یا کن نال نہیں ہوتا مانوی بچے دینے آئی ہیں جدو شابدنو پین لاغ پہندے ہیں شابد راسنو پین لاغ پہندے ہیں پھر تو انو کئند نہیں پیڑنا بھی اکھاں بند کرو آپ پہی ہو جانی ہے یہ نشان نہیں ہے واحی گروہ کننے اکھاں بند ہونا ہے اوہ دلی ہو اور تجربہ کرکے وکہ ہو باروں جنو بھی بکنہ ہو بھی اکھاں کھول کے وکھی دے جنو بھی بکنے اکھاں کھول کے وکھی دے پر جدوں گروہ گرنس ہے مہرہ دے سانم کھاؤں دے تو ڈیاں پہ اکھا مند ہو جانے کیوں ہن انہوں ویکھ لے جنہوں ویکھن تو بعد خوشتوں اپر ہور نیکوش ہے جدن یہ مند ایکسپریمنٹ وے چلا گیا ادھن تو بہت اگے دیکھا اس لئے ساست سنگت منو پین دیا کرو نام دا راست زبان نو تھوڑی باری منو پھر دے دا تحان تر کے کوو پھر آپ پہ یکھا مند ہون گیا واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ واہ گروہ گج کے واہ گروہ 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 آہِ 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 سورویرتہ سورگان جندے نے یہ تو شستر پہن کے رکھے ہون لوڑ نہیں ہے جہاں تیری سورویرتہ اور شبد پرچے چون پاس ہویا جن مرندی ذمہ وری گروہ نانک دے کر دیں ہون پادشاہ نکے نال راؤ شستر باپس کتے کوڑا باپس کتا آہِ گروہ آہِ صدی وی�aan سگلو پانتھوں اُلنگان کریو دُندب شبد شرون میں پریو جوہیں ہی پہاڑی لنگے اGB شروع ہویا دندب بجے اچھے اچھین گھاریاں دی اواز شروع ہوئی شریع گروہ گوون سے مہراجیاں دے پہنچنڈی خبر پہلا ہی نند پور صحب پہنچ گئی پرجن سنکے بہو اہلا دے نکسے چاروں صاحب جا دے کئی مہینے آباد شریع گروہ گوون سے مہراج نند پور صحب آئے نے سنگتنوں چاہو ملہار جڑیا سب سنگت درشن کرنا آئی شریع گروہ گوون سے مہراجیاں دے چارے صاحب جا دے پروار دے نال شریع گروہ گوون سے مہراج دے دیدار کرنا آئے مل مانو سب وہر پداری درشن کرت بندنا آتاری جدو پروار بھی کار گروہ کے محلتوں چل کے سہب جاتے ہیں نو ناڑ لے کے پہنچے تن ماتا گجری جی بھی نال آئے شریع گروہ گوون سے مہراج اپنے کرتوں کیس کر سب دی پہاڑی دے کول پروار موملے کشل پرشن پراب سب پرات گائی ملے اگر جے درشن پائے رسی انانپور صاحب جاندے رہن دے اساس سنگتے جویں ہی او پہاڑی اپن چڑھائی کیس کر سب والی چڑھی دیے کھپے ہتھ گروہ گوون سے مہراج جی انہا کار رہن دے نیویں جگہ وزہار والدے پاس سے اتھوں چل کے پروار گروہ کے میل صاحب جاتے اور تن ماتا گجری دی آئے شریع گروہ گوون سے مہراج سنگت بہت کھلوتی سی حضور کوڑے تو پوہیں آگئے تان جننی ماں ماتا گجری جی نو نمشگار کیتی اور ماتا گجری جی نے سیستے ہتھ تر کے کشل منگل پچھے آنک بدن کی عرپ یو پائے نا پرست شریع ستگر کے پائے نا نکر انادپور سیو دی سنگت اور ہو اور بارو آئیاں سنگتاں شریع گروہ گوون سے مہراج دے دہار کیتے پیوٹ ہماں ارپن کیتیاں پاتشیانو جیو آئیاں اکھے شریع گروہ گوون سے مہراج جی اتھے اور گروہ دے خال سے اتھے فلہ دی برکھا ہوئی اگر آئے سب مل نرحر کی پرمیم بری پوشپ گنبر کی کہیں دے تان جن گروہ گوون سے مہراج سجے پاتشاہ اتھے فلہ دی برکھا کیتی گئی شریع گروہ گوون سے مہراج دے خال سے اتھے فلہ دی برکھا ہوئی کل گی تر دشمیش پتہ سیدگروہ جی نے کچھ گلاودیاں پتیاں لے کے جڑیاں ساریاں سنگتاں اتے فلور سائے گئے تو رنگ ماں پانتھ بجاری سگری نر بندن کہو تاری ست گروہ کرپا بکشی شکرن ساتھ سنگتے اپنوں گروہ اتحاس گروہ بانی وچوں بہت کوئی سکھلنوں مل دے تھوڑے دنا تو کئی ویڈیو باہرل ہوئیاں نے کہ کئی طرح دے ہو اور لوگ باپ بیجڑے نیونا اتے لوگ فلان دی برکہ کر رہے ساتھ سنگت جن وصلیت سمجھا گئی وہ اپنے اتے فل نیور سوندہ اس طرح فلان دی برکہ صرف گروہ اتے ہونی چاہی دی گروہ دی سنگت اتے ہونی چاہی دی وہ چچے کسے بندے اتے اس طرح دا سنمان نہیں ہاں جپن والیاں دی رسپیکٹ کرنی بہت جروری ہے وہ دا بہت بڑا لاب ہند ہے گروہ گرنس ہے مہراج دیاں تو پچھو مہراج سادو دی اجت کے میں کری سنت دا صدقار کے میں کریے پھر وہ سنت دے صدقار کرن دے بدلے ملدہ کیے سب کو جو گروہ گرنس ہے مہراج دی بانی چلے گیا ہے یہ باری طورتے بخاوے جے کوئی کروی رہے تھا ویڈیو کون بنا رہے ہیں انہوں وائرل کون کر رہے ہیں لکن تک کیوں ویڈیو وائرل کی تیاں جا رہی ہیں یعنی فلانے سنت آئے دی فلان دی برکہ ہو رہی ہے کھا دے واستے سنت تاں کرواندہ ہی نہیں ہے اس طرح وہ تاں بہت نرمان تاں وچ رہن دے وہ تاں مت ہندی ہوئے ایانا تان ہندے ہوئے نتانا ان ہندے آپ مڈائے کو ایسا پاگت سدائے وہ تاں روک دے لوگ کا وہ تاں اپنے اپنو سنگت و نیمہ سمجھ دے یہ سنت دی نشن نہیں ہے اور ساتھ سنگت ہے جکارے جڑے نے وہ پادشاہ دے نام دے لگنے چاہیے دے بندے ہیں دے نام دے نہیں تسی اپنی حیاتی جو بیکھیا ہوئے گا میں بھی انہی کمر ویچ بیکھ لیا ہے جنہاں یہ لوگ کا نی جہجائے کاران کتی ہیں بہت بڑے بڑے جکارے شٹ شٹ کے لئے اندھے رہے ماف کرے ہو بعد ویچ مردہ باد بھی انہ دی کتی جنہاں دے تھے کنیٹا پنچن تے ساٹھے ستارہ ستارہ ہیار ڈالر جرمنہ فیس پر نہیں پہی لوگ کا نو رونگ پارکنگ دی بعد ویچونہ دی لوگ مردہ باد بھی کر رہے تھے اس لئے جہجائے کاران پاتشاہ دی ہے بندیاں دی نئی صدا جہجائے کاران ست گرو دی ہے اپنا انہ چیجیاں تو تھوڑے جا سکھا نو بے برجت رہنا چاہی دے ہاں سنت دا ستکار کے میں کرنے اگرگرنس ہے مہرد پچھو تو انہوں ہر گلدہ جواب ملے پاتشاہ نے کہا جنہاں دے پلے نام دا تانے نا تو نہ دے ددہار کر کے دوروں ہتھ جوڑ کے نمرتان اندروں سیس چکا دیں جاؤ پلے آ کسے جپن والے دے کے ہتھ جوڑ لیں تنہوں درگاچ ہتھ نہیں جوڑنے پہنگے جماں دے کے تیرے ہتھ نہیں جوڑنے پہنگے ترم راج بھی تیرے ہتھ جوڑے گا بندگی والے دی انہی رسپیکٹ کرن دا لاب ہے وہ خوابہ نہیں ہونا چاہی دا اندروں ادبنال ہتھ جوڑ لوں دے دھار کر کے رب دیں درگاہ بچ تنہوں جم دوت بھی کچھ نہیں کہنگے ترم راج بھی ہتھ جوڑ کے کھڑے گا پر وہ سنت ہوئے وہ دے بارے حضور نے لکھیا ناؤں تے آئین تن تن پلے انہوں کوڑ بڑا کھ جاننے ناؤں تے آئین تن تن پلے نانک کا تن اے ہی جے کو جیوں کہے انہوں تن جم کی طلب نہ ہوئی انہوں کوئی جی کہکے دا بلا لے جم بھی طلب نہیں کر دے ادھے بھر میں وستہار ویج کسی دن فرکتہ کم آگا کہ کی ملد ہے سنت دی رسپیکٹ کر آج دے شوشے واجی روج نمیاں ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں فلان دی برکھا ہو رہی ہیں ریک نہ لے کوئی نہ کوئی شبد لائے سنت آگے جی ریک نہ لے یہ بکھاوہ ہے انہ چیجہ تو رکھنا چاہی دے یہ ترمدہ انگ نہیں ہے ساتھو تاں گرپرسہ دین گپتو برتے وہ تاں گپت رہن دے سبر اندر ساوری تن نیوے جالین ہون نجیک کھدائے دے پیت نہ کسے دین او نیڑے ہندے نے پیت نہیں دندے اونا دیتا حالات میں وکھے نو لوکہ نو دور رکھ دینے کسی طریقے نہ جعلیٓ موسیقی